اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ دوستوں کے لئے ایک خوبصورت اور یادگار لمحات کچھ پرانے بزرگوں کی یاد جہاں پر رہ کر گئے ہیں آج وہ جگہ ویران کھنڈر پڑی ویا ان کی زمین بنجر ہے علاقے کی نامی گرامی شخصیت کے حوالے سے جہاں پر وہ رہے ہیں اس جگہ کا مناظر آپ کو کرواؤں گا دوستو میرے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کر دینا اور جو بھی دوست چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گینٹیپ کے بٹن کو اون کر دینا تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو علاقے کی خوبصورت اور پرانی یادگار لمحات آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اسی طرح آج ایک پرانے بزرگ حضرات کی کے حوالے سے کچھ میں آپ دوستوں کو بات کہوں گا اور جہاں پر وہ رے کر گئے وہ اس حوالے سے اس جگہ کا مناظر آپ کو کرواؤں گا زلہ طرغر میں واقعہ امین بابا جو کہ آج سے کئی سال یہاں پر رہ کر گئے ہیں میں ابھی آپ کو بیک سکرین پر دکھاتا ہوں یہ مناظر سامنے زلہ طرغر کا نظارہ ہے میری سکرین کے بیک پر شاید سورج کی وجہ سے آپ کو صحیح نظر نہ آ رہا ہو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو امین بابا کا گھر اور اس کی زمین دکھاتا ہوں جو آج بنجر پڑی ہوئی ہے جہاں سے انہوں نے فصل کمائی یہاں پر رہے سہے ہیں وہ اور آج وہ جگہ ویرانے ان کی ہوگی کوئی کوئی نسل میں سے کہیں بھی ہوں گے مگر آج یہاں پر وہ موجود نہیں ہیں بہت صدیوں پرانی جگہ یہ ان کا مکان بھی اب کو دکھاؤں گا جہاں کے کھندر ہے زمین بھی دکھاتا ہوں چلیے بیک سکرین پر عزیزو دوستو بھائیو تمام دیکھنے سننے والو یہ امین بابا کا گھر ہوا کرتا تھا اس سے بعد میں ایک اور ہستی یہاں پر علاقے کی رہ کر گئی ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئیں تھے وہ بھی باگ گئے چلے گئے ان سے پہلے امین بابا یہاں پر رہ کر گئے ہیں اس زمین میں بیٹ جنگل کے یہ کھندر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے گھر کے اس جگہ پر وہ ہستی رہے کہ گئے علاقے کیا نامی گرامی شخصیات تھی وہ تو آج یہ جگہ ویران اور کھندر ہے زمین بنجر ہے اس کے علاوہ سامنے زلہ ترغر کے کچھ مناظر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مناظر آج روٹ بن چکا ہے یہاں پر لوگ اس تمام پہاڑیوں میں عبادی مجود ہیں بستیاں لوگ مجود ہیں جو آپ کو کچھ مکان بھی نظر آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ ادھر ادھر سارا جنگل ہے یہ دیکھیں زمین یہ یہاں پر گندم کی کاشت کی ہے ان بزرگ ہستیوں نے یہاں پر مکعی کی کاشت کی ہے آج یہ زمین بنجر ہے یہاں سے چلے گئے زمانے قدیم کے بہت ہی پرانی ہماری یاد سے پہلے کی بات ہے اور یہ ان کے مکان ہیں ادھر سے سارا جنگل پہاڑ کی چوٹیاں ہم نے مختلف علاقے ہیں گاؤں ہیں جن کا مجھے خود نہیں نام آرہا میں آپ سے شیئر کروں مگر یہ تمام علاقہ زلط ترغر میں میں موجود اس وقت اور زلط ترغر کا میں آپ کو نظارہ کروا رہا ہوں سامنے کچھی سڑک آپ نظر آ رہے ہوگی یہ ابھی روڈ بن رہا ہے اس سے پہلے کہ لوگ یہاں پر ہچروں پر سمان لے کر جایا کرتے تھے اور ابھی تو ماشاءاللہ روڈ بھی پکی بن گئی ہے گاڑیاں وغیرہ جاتی ہیں ان کی سہولیت لوگوں کو میسر ہیں باقی دیکھو جنگل ہرا برا تریائے سند سامنے پہاڑوں کی چوٹیاں ہمارے دیہات کے کچھ اس طرح کے مناظرت ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی پرانی ایک جگہ تھی یہاں کا میجے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ اس مناظر کو بھی شیئر کروں سامنے یہاں پر یہ ایک ہوتل ہے پاکستان ہوتل کے نام سے پنجاگلی کے ساتھ ہی ہے یہ جگہ بلکل یہ پاکستان ہوتل ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھے کھانے ہوتے ہیں اور آج سے نہیں یہ بھی بہت پرانا ہوتل ہے جب سے روٹ نہیں تھی اس طب سے یہ پر ہوتل موجود ہے اس کے علاوہ کچھ علاقوں کے مناظر ہیں یہ دیکھیں دوستوں عزیزوں بھائیوں امید کرتا ہوں میرا آج کبھی ویڈیو آپ تو گفتوں کو پسند آیا ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے مجھے آپ فیس بک یوٹیوب ٹیوٹر اور انسٹرگرام پر بھی جوین کر سکتے ہیں میرا فیس بک پیج پر لائک کر سکتے ہیں یہ ہے گر دسک دیکھیں یہ کچھ علاقے تھے آج کا کچھ اتنا ہی تھا مزید انشاءاللہ آپ کے لئے اور بہتر بہتر ویڈیوز لاتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ مزید انشاءاللہ